لیکن جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ٹرافک سلو اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جتنی بھی آپ کی ٹرافک ہے وہ ساری پہلے فائر وال کے تھوڑ گزرتی ہے اس پر ڈیپ پاکٹ انسپیکشن ہوتا ہے which is کہ آپ ہر پاکٹ کے جو پیلوڈ ہے اس کو انسپیکٹ کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے آئی پی اڈریس بریجنیٹ ہوا اور کہاں پہ وہ جا رہے ہیں اس وچہ سے سلو ہو جاتا ہے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ آپ پاکٹ کو جو پبلک پاکٹ ہے جو کہ انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا کے اوپر ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیلوڈ کو وہ تو ابھی کوئی بھی کسی کی فیس بک پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کیا پوسٹ کیا ہے مگر جو پرائیویٹ چیزیں ہیں جیسے جو واتس اپ پہ میسیجز جاتے ہیں اگر میں نے کسی کو کوئی پرائیویٹ میسیج کیا ہے کیونکہ واتس اپ انکرپٹید ہوتا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ایک ای ای ایس انکرپشن ہوتی ہے وہ نہیں دیکھ سکتے کہ واتس اپ کا ایکزاک پاکٹ کے اندر کیا ہے دیکھیں نوٹ سی دیکھیں تو وہ یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکٹ اوڈیجنیٹ کہاں پہ ہوا کہاں پہ گیا اگر کسی نے اپنے واتس اپ کا آئی پی ٹریکنگ اوپن کیا ہوئے ویسے بائی دے ہوئے آپ واتس اپ میں جا کے اپنی آئی پی ٹریکنگ کلوز بھی کر سکتے ہیں تو اگر کسی نے اس کو نہیں کلوز کیا تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ای پی اڈریس کہاں سے کون کس کو بھیج رہے پھر کیا ہوتا ہے دوسری چیز کیا کر سکتے ہیں کہ وہ جو سوشل میڈیا ٹریک ہے جو ای پی ٹریک جا رہا ہے اس میں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹریسٹنگ ورڈز جھون سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹریک اوپن ہوتا ہے انکرپٹیڈ نہیں ہوتا جیسے میں نے کہا واتس اپ انکرپٹیڈ ہے مگر سوشل میڈیا اوپن ہے اچھا اس میں وہ انٹریسٹنگ ورڈز دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ دیں جی لیٹس اے کہ کوئی ایک پولیٹیشن کا نام ہے جو پولیٹیشن انہیں پسند نہیں وہ کہہ دیں کہ جی اس پولیٹیشن کا نام اگر آئے تو اس کو بلوک کرتے ہیں اس پورے پوسٹ کو بلوک کرتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں مگر وہ جب یہ کریں گے تو بہت سارے فالس پوزیٹیوز ہوں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا بچے کا نام ہوئی ہو تو وہ بھی بچارہ پوک ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ فالس پوزیٹیوز جو ہیں انٹریسٹنگ ورڈز پہ بہت زیادہ آ سکتے ہیں جس کے وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ادروائز ہارملیس ہیں وہ بھی بلوک ہو جاتی ہیں بکوز آف دوز فالس پوزیٹیوز کمل صاحبہ یہ جو ہم ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں ایک طرف گورنمنٹ چین کا دورہ کرتی ہے آئی ٹی انقلاب کی بات کرتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنلی شہباز شریف صاحب بلیک ٹاپ سکیم تو مشہور تھی تھی اس کے بعد پھر بوبائل فانس کی تقسیم کی بھی ایک سکیم جو ہے وہ مطارف کروا رہے ہیں نوجوانوں کو اس پر لے کر آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ کیا فائدہ مند رہے گا کہ آپ کے ملک میں جو انٹرنٹ کی رفتار ہے وہ انتہائی سس ترین ہو جائے گی خطے میں بہت زیادہ بہت زیادہ انفورچنیٹلی یہ ملک کے لیے نقصادے چیز ہیں ابھی پاشا کی ایک ریپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک کی کونسپسی یہ ہر ایکنومک سیکٹر میں بار 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 بات کی جا رہی ہے یہ ہم ملک میں کیونکہ ینگ پوپلیشن بہت ساری کو یونیورسٹی کا ایکسس دی ہے مگر چھوٹے آئی ٹی کورسز کر کے فری لانسنگ پہ بہت کچھ کما سکتے ہیں وہ چھوٹے کورسز کر کے اور جو کہ کما رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پاکستان میں یہ آ رہا تھا کہ سکلز ٹریننگ ہو رہی تھی نیف ٹیک کے کورسز آ رہے تھے پروینشل لیول پہ بہت ساری فنڈنگ آ رہی تیس میں تو وہ بچے جو ہے وہ دو تین سو ڈالر کمانے کے قابل ہو گئے تھے بہت سارے بچے ہم ایک پروگرام رن کرتے ہیں جس میں بہت سارے بچے سو دو سو بچے تو ہم نے ابھی گریجویٹ کروائے ہیں جو کہ کچھ ڈالرز ارن کرنے کے قابل ہو گئے دو سو تین سو ڈالرز کا مطلب یہ ہے کہ ساٹھ ہزار نوے ہزار تک کی انکم بتا رہی ہے اور گورنمنٹ نے تو ویسے سنتس ہزار رکھی ہوئے اگر ایک لاکھ بچہ جو ہے وہ چھ سات ہزار ڈالرز ارن کرنا شروع کرے تو یہ بلین ڈالرز بن جاتے ہیں مطلب چھ لاکھ ڈالرز بن جاتے ہیں اور اگر دس لاکھ بچہ کر دے تو یہ تقریباً سکس بلین ڈالرز بن جاتے ہیں جو ہم دو دو بلین ڈالرز کے پیچھے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے مطلب یہ تھوڑی سی انویسمنٹ سے بہت زیادہ ریکوپریٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے کیونکہ کوئی کیاپکس آٹ لے نہیں ہے کچھ بڑی فیکٹری آپ نہیں لگا رہے کچھ نہیں کر رہے آپ صرف ایک آئیٹی ٹریننگ لے رہے ہیں اور جا کے فری لانسنگ کے تھوڑ انکم ارن کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا نقص ہے اب دنیا جہاں پہ اے آئی کی طرف چاہ رہی ہے اے آئی میں ایک بہت زیادہ بہت 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 انٹینسیف چیز ہے اور اگر یہ نہیں ہے ایسے ہی ہے تو پھر اس کا نقصان کتنا ہے دیکھیں جیسے آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ اگر چائنا اس طرح کی چیز کرتا ہے تو چائنا نے آلٹرنیٹس بہت سارے پروائیٹ کیا ان کی اپنی وی چیٹ ہے ان کا اپنا گوگل ہے ان کی اپنے بہت سارے ٹولز ہیں انہوں نے اپنی آئی کی چپ بنا لیا ہے ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمارے ملک میں جہاں پہ ہم ریلائے کر رہے ہیں ساری اس طرح کی ٹیک کے اوپر وہاں پہ ایکنومکلی کافی بڑا نقصان ہو سکتا ہے نمبر وان نمبر ٹو اگر کرنا ہی ہے تو ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں دیکھیں چھپ چھپ کے جو کر رہے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہم سب سپیکولیٹیو باتیں کر رہے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں کہ ایکچول میں کیا ہو رہا ہے اس کا کیا نقصان ہے کس وقت کیا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے کس وقت ہم ڈاؤن ٹائم ایکسپیکٹ کریں ہم آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں ٹرانسپیرنسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کسی بڑی کمپنی میں بھی اگر کوئی اپگریڈیشن ہوتی ہے تو آپ اپنے سارے کسٹومرز کو بتاتے ہیں یہ ونڈو ہے اس ونڈو میں ہم کچھ کر رہے ہیں اس میں آپ سروس ڈاؤنگریڈ ایکسپیکٹ کریں دیکھیں جو دنیا والے ہیں وہ ہمیں پھر سے دوبارہ موقع نہیں دیں گے ایک بھی کلائنٹ لوز ہوتا ہے تو تھاؤزن سوڈ ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے جو چھوٹا بچہ ہے جس کے پاس مشکل سے محنت کر کر دن رات اس نے دو تین کلائنٹس پکڑے ہیں اس کے وہ دو تین کلائنٹس سے رہے ہیں اور یہ پھر انڈویجول نقصان پر بڑا ہوکے بہت کلیکٹیو نقصان بن جاتا ہے بہت شکریہ تنمیر صاحب آپ کا بھی اور کون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کیسی مزاکہ اس بات ہے کہ دنیا آگے جا رہی ہے ہم پیچھے جا رہے ہیں آئی ٹی کے شکریہ میں بھوم لانے کی باتیں کرتے ہیں موبائل فون لیپ ٹاپ دینے کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم فائر وال لگا کر انٹرنیٹ کو سس کر دیتے ہیں تو جن کا روزگار تھوڑا بہت چل رہا ہے ان کا بھی بربادی کی طرف چلا گیا ہے حکومت کے لیے سوچنے کا ٹائم یہ آ گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ